اللہ کی بھی غیرت کا مسئلہ ہمارے حضرت نے حضرت پیر علام حبیب سے پوچھا کہ حضرت یہ آنکھ بس نصری کے اوپر اللہ نے بڑی جنالی آیات ہے کہ دیکھ بھی نہیں سکتے تو بڑے حضرت نے فرمائے یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ کہ یہ آنکھیں تو میری قینات کو دیکھیں اور اللہ کی معرفت پہچانیں یہ آنکھیں تو میرے دیدار کے لیے تھی قرآن پڑھنے کے لیے میں نے دی تھی یہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے تو نہیں دی تھی اس لیے فرمائے اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ جو بد نظری کرتا ہے آخری وقت اس کو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوتا آپ سروے کر لیں کوئی اماندار آدمی سروے کر لیں کہ جو بد نظری کرتا رہا ہو اور اس کو آخری وقت کلمہ نصیب ہوتا ہو نہیں سکتا ساری زندگی اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور آخری وقت اس کو کلمہ ملنے ہو ہی نہیں سکتا ساری زندگی اللہ کو نراض رکھا اور آخری موت مغلوم والی موت آجائے نہیں ہو سکتا آخری وقت کا ہم سروے نہیں کرتے کہ آخری وقت کیا ہوگا یقین کریں میری قرآن اللہ کی حکم ہے جو اس کو توڑیں گے نا تو اللہ بھی پھر غیرت میں آ جاتے آپ میری انگلی چھوٹی کو توڑے دوں میں بھی تو ہاتھ وہ ہلا ہوں گا نا کہ بچ جنگ اور اللہ کو کیا پروہ کن فیہ کون بس کن ہوگی کہ یہ بے غیرت بنانا ہے اس کو کلمہ ملنوں کا آپ سروے کر کے دیکھیں اب اس کا نام کہہ رکھا ہے آزادی تو تو شکر ہے علامہ اتبال نے آزادی کے اوپر بھی شیر کہہ دی تو داڑی مونوں کا پیر بھی داڑی مونہ ہی ہوتا ہے تو اس نے کہا یہ آزادی نہیں ہے یہ پرپاتی ہے وہ فکر خدادار سے روشن ہے زمانہ آزادی ہے افکار ہے ایبلیس کی ایڈا یہ آزادی تو ایبلیس نے ایڈا کی ہے یہ ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا اصول ہوتے ہیں ٹریفک کے اصول ہیں ہر چیز کی اصول ضابطے ہیں تو زندگی بغیر اصولوں کے یہ اللہ نے ایک ہمیں پروگرام دیا ہے پوری طریقہ سلیکہ سکھایا زندگی گلار دے جمال الوجود بدکر الیلہ وتسق الحیاتہ بنور هدہ جمال الوجود بدکر الیلہ وتسق الحیاتہ